بلا کسی تمیت کے اپنے مہدرہ اور معظم حضرت مولانا محمد صلیم صاحب مقضلوانی سے گزارش کریں گے کہ ادت تشریف لائے اور مختصر وقت لے اپنے مولانی بیارہ سکھے خورتوں کو رکھمائے بھائی جو لوگ پیچھے بیٹھے مل کے بیٹھ جائیں جو لوگ ان کو جانا تھا وہ چلے گئے اب جانے کا ماحول نہ بنایا اچھا ہم کھوڑی در اور بیٹھے انشاءاللہ بارپوری ہو جائے گی دعا ہو جائے گی اب یہ اپنے مختصر ورحمان صاحب بھی ہیں ان کا بھی بیار بہنگا آپ لوگ کھوڑا آگے مل کے بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و رحسان ہے کہ ہم اور تمام لوگوں نے کافی دیر سے دین کی باتیں ہم سمات کر رہے ہیں حقیقت اور اصل دوستو عزیزو یہ ہے کہ بات تھوڑی ہو اور عمل زیادہ ہو تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے لیکن دوستو عزیزو جتنی باتیں ہم سنتے رہیں گے بار بار اللہ رسول کی بات کو سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزیز عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو ابھی آپ حضرات مولانا آدم مصطفی صاحب دامت برکات ہم سے جو دینی باتیں سمات فرما رہے تھے اور ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارا تعلق اللہ اس کے رسول سے زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور حقیقت اصل دوستو عزیزو یہ ہے جب ہمارے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہو جائے گی تو ہم دنیا میں بھی غالب ہو جائیں گے جہاں جائیں گے ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ غلبہ نصیب کھنائیں جگر نے بات کہی تھی کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جتنا تعلق بڑھے گا جتنی محبت بڑھے گی اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو انشاء اللہ الرزیز اطاعت کا بھی جذبہ ہوگا فرما برداری کا بھی جذبہ ہوگا اور جب فرما برداری کا جذبہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قرب کا پروانہ ہم کو دے لے گا اس لیے دوستو جیزو بڑھوں سے بھی مردوں سے بھی عورتوں سے بھی سب سے اس بات کی گزارش ہے کہ حالات حاضرہ کو بدلنے کے لیے اس وقت ایک ہی نسخہ ہے وہ نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اس کے رسول کو راضی کریں جب اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے تو انشاء اللہ لذیذ ہم یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور وہاں بھی سرخرو ہوں گے آپ غور کریں دوستو جیزو کہ حضرت سفیان سوری اور عبداللہ ابن مبارک اور خضائل ابن آیات یہ تینوں بزرگ بیت اللہ میں اعتقاد کیے ہوئے تھے اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی غلطیوں پر حضرت سفیان سوری نے تنبیح کیا تھا اس کی بنا پر وہ غصے میں آ گیا تھا اور اس نے یوں کہا تھا کہ ہم مکہ میں آ کر سفیان سوری کو سولی پر چڑھائیں گے اور فانسی دیں گے جب ان تک ایک بات پہنچائی گئی تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ سفیان سوری تم نے ایسی بات کہی گی کہ تمہاری بات کی وجہ سے ہم کو بھی فانسی دی جائے گی اور تم کو بھی فانسی دی جائے گی تم نے ایسی بات کہی گی وہ خلیفہ غصے میں آ گیا ہے تو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا کیا کہا کہ تم کو فانسی دی جائے گی مجھ کو بھی فانسی دی جائے گی اور غلافے کعبہ پکر کر کے یوں واسطہ دیا کہ اے میرے اللہ جو آپ کا تعلق مجھ سے ہے اور میرا تعلق آپ سے ہے آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق آپ سے کتنا ہے اس تعلق کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں وہ ظالم حدود مکہ میں نہ آنے پائے تو کہتے ہیں حدود مکہ میں وہ نہیں آسکا پہلے ہی ہلاک ہو گیا اس لئے دوستو جیدو اللہ سے تعلق پیدا کرو اس کے رسول سے تعلق پیدا کرو اور تعلق کب ہوگا جب اللہ کی فرما برداری کرو گے رسول کی اطاعت کرو گے رسول کی پیردی کرو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے جلسے میں آنے کا مقصد یہ نہ ہونا چاہیے کہ کس نے کسی بات کی اور کس کتنے اچھے اشار پڑھے ارادہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کی جو بات ہم سنیں گے اس پر عمل کریں اور عمل کا جذبہ لے کر جب اپنے دھر واپس ہوں گے دوستو جیدو تو کامیابی پر کامیابی ہم کو ملے گی ہم کو دنیا عزت دے گی ہم ایسا کردار پیدا کریں ایسے اخلاق پیدا کریں اپنے کردار میں اور ربطار میں اپنی زبان میں اپنے معاملات میں اس طرح ہو جائیں کہ دیکھ کر کہے دے دنیا کہ یہ نبی کا غلام آ رہا ہے اس لئے قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو پہنچا حسن میں ساقین فرست ست مکار اٹھے محمد کے غلاموں کے غلاموں کا غلام آیا اللہ تعالی ہم خب کو اپنے نبی کی سچی غلامی عطا فرمائے اور نبی کی غلامی کا تو ہمارے گردر میں ہر وقت پڑا رہنا چاہیے چاہے ہم جلوت میں ہوں چاہے خلوت میں ہوں چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں چاہے بیماری میں ہوں چاہے صحت میں ہوں ہم یہ بتا دے اپنے کردار سے کہ ہم نبی کے سچے غلام ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں ہم نبی کے پیروکار ہیں اس لئے اس شہداء اسلام کے جرسے سے یہ پیغام سنایا جاتا ہے کہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے ہمارے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت دوست و جیدو اتنی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے کہ دنیا میں کسی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں ایک سخص ان کے سامنے سے گزرا اس نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور اس کے بعد آگے جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اتنا اچھا لگا اللہ کا تذکرہ اللہ کی حمد و سنا کی اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا ذرا ایک بار اور کہہ دو کیسے کیسا دل کے اندر اللہ کی محبت تھی اللہ اس محبت کا ذرا ہم کو بھی نصیب فرمائے اس نے کہا ابراہیم اب جب اللہ کی حمد و سنا بیان کروں گا تو میں عجرت لوں گا تم کیا دے سکتے ہو تو کہنے لگے کی بکریوں کا آدھا ریور تم کو میں دے دوں گا ایک بار اللہ کی حمد و سنا بیان کر دو اس نے دوبارہ بیان کیا پھر جانے لگا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا ذرا ایک بار اور کہہ دو تو اس نے کہا آپ کیا دے سکتے ہو کہا جو بکریوں کا ریور بچا ہے اس کو بھی میں تم کو دے دوں گا ایسی محبت دل میں ہونی چاہیے اللہ اس کے رسول کی تبھی حالات بدلیں گے اللہ ہم کو عزت اور عظمت دے گا اور ہمارا وقار جو ہے دوستو جیزو بحال ہو جائے پھر وہ جانے لگا تو کہا آپ کیا دے سکتے ہو ساری بکریوں کا مالک میں ہو گیا ہوں اب تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اب کیا دے سکتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بکریوں کے مالک تم ہو چکے ہو تو بکریوں کے چرانے کے لیے چرواہے کی ضرور پڑے گی ایک بار اللہ کی حمد و سنا اور بیان کر دو تو اس نے کہا ابراہیم مجھے نہ بکریہ چاہیے نہ دولت چاہیے نہ دھیر چاہیے میں تو اللہ کا فرصہ ہوں اللہ تعالی نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا تھا کہ ابراہیم کے سامنے میرا ضد کرو میری حمد و سنا بیان کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم میری کیا قیمت لگاتا ہے آج کے سہرائی سلام کے جنسے میں بھی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے بندے جن کو میں نے آنکھ میں روشنی دی زبان میں خوتے گویائی دی ہاتھ میں حرکت دی پاہ میں چلنے کی طاقت دی وہ بندے ہماری قیمت کیا لگانا چاہتے ہیں اس لئے دوستو جیزو جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے رہیں گے دنیا کا کوئی ظالم ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا جو آنکھیں اٹھیں گی وہ پھور دی جائیں گی جو جوان چلے گی وہ کار دی جائے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے صحیح معنوں میں وفادار بن جائیں آج تو بڑا افسوس کا معاملہ جس سے وفا کرنا چاہیے تھا اس سے ہم جفا کر بیٹھے اور جس سے جفا کرنا چاہیے تھا اس سے ہم وفا کر بیٹھے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر دوستو جیزو یہ ذلت کے وقت آگئے آج ہی اللہ تعالی کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مناجات کر کے یوں کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا لیجئے اپنا قرب دے لیجئے تو انشاءاللہ اللہ لزیز ساری دنیا کے کائنات کے دل اللہ کے قبضے میں ہے وہ جس طرح چاہے تصور کرے اس لئے حکیم اکتر رحمت اللہ علیہ وسلم سرمایا کہ نگاہ اقربہ بدلی مزاد دوستہ بدلہ نظر کن کی کیا بدلی کہ کن سارا جہاں بدلہ اللہ کی نظر بدل گئی ساری لوگوں کی نظر بدل گئی اس لئے اللہ کو مناؤ اللہ ہمارا ہم سے روٹا ہوا ہے اللہ کو راضی کرو انشاءاللہ اللہ لزیز ہماری عظمت جو رفتہ ہے وہ واپس آ جائے گی اور ہمارا وقار بحال ہو جائے گا اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ